نیوز آوریچ پارلیمنٹو مہا جاوید اسین ہو سکتی ہے کچھ آئینی ترمی میں جو ایٹیند امیڈمنٹ میں ہوئی ہیں وہ صحیح نہیں ہوئی ہے اور اس کے خلاف ہم نے اوان میں بھی بات کی تھی اور آگے بھی آپ دیکھیں گے ہمارا رد عمل کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا ضروری ہے کہ جو اس وقت جو چھانگا مانگا کہ جو سیاست ہو رہی ہے پنجاب میں اس کو کسی بھی صورت میں آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے لیکن آئین میں اور قانون میں یہ پروویجن بھی ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کے اکثریت ارکان کی اسیمبلی میں جتنے اس کے رکن ہوتے ہیں ان کی اکثریت اگر ایک فیصلہ کر دیتی ہے اپنے پارٹی لائن کے اگنسٹ کسی اور لائن پر چلی جاتی ہے تو مجارٹی کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور انہی کو وہ پارٹی تصور کیا جاتا ہے اور وہی پارلیمانی پارٹی بن جاتے ہیں جس طرح یونیفیکیشن بلاک ہے پنجاب اسیمبلی میں پی ایمیل کیوں یا پی ایمیل یا جو بھی نام تھا اس کا اس کے جتنے ممبر تھے ان کی اکثریت نے فیصلہ کیا ہے اپنے آپ کو ایک الیدہ گروپ میں بنایا ہے تو اس وقت وہ پی ایمیل کیوں انہی کو تصور کیا جانا چاہیے قانون کے مطابق اس سنتالیس آدمیوں کو اور وہ کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہوکے کوالیشن میں شامل ہو سکتے ہیں اگر وہ شامل ہونا چاہیں اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی قانونی قباحت نہیں ہے کوئی پامدی نہیں ہمارے پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ لوگ اس بات کے محتاج نہیں ہوتے کہ انہیں کس پارٹی سے ٹکٹ لینا ہے ان کی اپنی سیٹیں ہوتی ہیں وہ جاگیردار ہیں وہ وڈے رہے ہیں وہ بڑے سرمایہ دار ہیں ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے اور وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے اس حلقے کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس بار الیکشن آپ کے بھائی نے لڑا تھا اس بار ایم اے میرا بھائی بنے گا آپ کے بتیجہ ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ بنا دیتے ہیں ایم پی اے اور اگر آپ کو کسی اور کو ایڈجس کرنا ہے تو نازم بنا دیتے ہیں اس طرح تو ہمارے کونسیٹونسیز بنتی ہیں جب اس طرح کونسیٹونسیز بنیں گی پارٹیز اتنی کمزور ہوں گی کہ وہ ڈیپینڈ کریں گی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سیٹ جیت کے آ سکتے ہیں ہم ان کو اپنے اندر شامل کر لیں یعنی پارٹی کا ٹکٹ تو میرے خاص سے سوائے ایم کیو ایم کے اور کسی کو تو زہمت ہی گوارہ نہیں کرتا اور پھر پارٹیاں پچاس پچاس لاکھ روپے ٹکٹ کے لیتی ہیں تو وہ پارٹیوں کی کیوں سنیں گے وہ تو انویسمنٹ کرتے ہیں کہ پچاس لاکھ روپے یہاں کریں گے دس کروڑ روپے ہلقے میں خرچ کریں گے الیکشن کمپین میں گیارہ کروڑ کا بل بنے گا گیارہ کروڑ کا بل بنے گا وہ جا کر پھر اسمبلی سے بیس کروڑ روپے کمانے کی بات کریں گے وہ پارٹی کی کیوں سنیں گے پھر کس بات کی اخلاقی قدر ہیں کس بات کا پارٹی پرسٹیج کس بات کا پارٹی کا منشور یہ ساری تو دکھانے کی باتیں ہیں اٹھاروی ترمیم ایچ ہر رکنے پارٹی کو پارٹی لائن فالو کرن دیشک شامل کی تے گئیے جند تحت پارٹی سربراہ کہیں بھی پارٹی رکن دی رکنیت موطل کر سکتے دیکھیں کاروائی تو ضرور ہونی چاہیے یہ چارٹر آو ڈیموکریسی میں بھی دو بڑی پارٹیوں نے بھی سائن کی ہیں اور اٹھاروی ترمیمیں بھی اور یہ بیسے بھی ایک اصول کے جو اخلاقی چیز ہے اس کے خلاف ہے پارٹی لائن سے جو بھی اگر آپ کو پارٹی لائن سے اخلاف ہے تو پھر آپ ریزائن کر دیں پارٹی پھر نئے الیکشن جا کے لڑ لیں اذا آپ جس پارٹی پہ ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں میرے خیال میں اس پارٹی کے آپ کو ڈسین کے ساتھ رہنے چاہیے اور جو فلور کراسیں گے یہ نہیں ہونے چاہیے جیسے کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے یونیفیکشن بلوگ پنجاب میں ہے اس کے خلاف اگر کوئی اقدام کیا جا سکتے تو وہ کیا کیا جا سکتا ہے ڈسسکوالیفائی تک ہو سکتے ہیں ان کو کیا دیکھیں جی قانون میں تو ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے جی میں سمجھتی ہوں کہ مورال آبلگیشن تو بہت ہے کہ اور آپ نے جس پارٹی کے پلیٹ فرم سے ووٹ لیا ہے کہ آپ اس کو نبھائیں کمیٹمنٹ ہی تو ایک چیز ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹر کو بھی دھوکہ دیتے ہیں ووٹر نے کسی ایک پارٹی کے منیفیسٹو کو دیکھتے ہوئے ووٹ کیا ہے اور اگر آپ اس ووٹر کے اعتماد کو بھی دگا دیں گے اور اس منیفیسٹو پر عمل نہیں کریں گے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو آپ اپنے ووٹر کو بھی ظاہر ہے مایوس کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ آلریڈی لیجسلیشنز موجود ہیں کہ ایسے شخص کو ڈی سیٹ ایسے میمبر کو کیا جائے گا لیکن مزید اس پہ زیادہ سخت قسم کے قانون آنے چاہیے اور ونس فر آل بیفور دا الیکشنز میمبر کو ڈی سائیڈ کر لیانا چاہیے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اخلاقی مرال کو مدینزہ رکھنا چاہیے قانون کیا کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے یہ تو الگ بات ہے لیکن پارڈ و بلاک بنانے کے میرے خال میں تک نہیں بنتے یہ اس وقت بننا چاہیے تھا جس وقت ان کو ٹکٹ پارٹی کا سنبل مل رہا تھا اور جس کے کسی بھی پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اخلاق یہ ہے کہ اخلاقیات کے اندر کہ وہ جا کے استفادے دیں اور پھر عوام کے پاس جائے اور عوام سے ووٹ اپنے حصیت سے یا کوئی اور پارٹی کے سنبل کے حصیت سے ووٹ لے لیں جب تک وہ منڈیٹ ہے اس پارٹی کے وجہ سے اس کے پاس منڈیٹ ہے تو اخلاقیات پر بہت زیادہ کیونکہ جمہوریت پر لوگوں کی اعتماد اوٹ جاتا ہے اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا کوئی ویلیو نہیں ہے تو میرے خیال میں سب سے جو اہم بات ہے وہ اخلاقیات کے مرال عوام کی ایسے لوگوں کو جو فارور بلوگ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو دوسری سیاسی جماعتیں بھی تو سپورٹ کرتی ہیں اسی وجہ سے تو ہوں بندے کوئی بھی کرتا ہے کوئی بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے چاہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اپنی اپنی تھوڑے سے مپادات کیلئے ایک کرسی کو بچانے کے لیے ایک سال چلانے کے لیے اگر وہ اخلاقیات سے اتر کی جاتی ہیں تو عوام کیا اعتماد کرے گے یہ عوام کے لیے کیا کر سکے گا پارٹی کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو اس کے خلاف کاروائی بھی کرے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ فورور بلوگ بنانا اور پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں ڈس آنسٹی کی بات ہے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی لیول پہ ہوں میں سمجھتی ہوں کہ اگر از اپارلیمنٹرین اگر ہم یہ کام کریں گے اور اس طرح سے ٹھیک ہے ہر پارٹی میں ایشو ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو فورور بلوگ بنا رہے ہیں اس میں آپس میں پھر اختلافات ہو جو پھر کتنے فورور بلوگ بنیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں بیٹھ کے تے کرنے کی بات ہوتی اگر کسی پارٹی سے آپ کو اختلاف بھی اپنی پارٹی لیڈرشپ سے یا پارٹی میں کسی بھی جو ہے ادیدار سے تو آپ ویدن اپارٹی بات کریں نہ کہ جو ہے یہ فورور بلوگ بنا کے اس طرح کے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اوچھے اتکنڈے ہوتے ہیں بعض ذراکین پارلیمنٹ داکن ہے جو فورور بلوگ بنانا آئینیت اخلاقی طورتے غلط اقدام ہے جنہ جو بعض ذراکین پارلیمنٹ داکن ہے جو جے کر فورور بلوگ اکثریت اختیار کرونجے تاؤں کو پارٹی دھی حیثت ملوین دیئے کامرامین مونی باباسی دینال جاوید حسین روحی ٹی وی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد